ہیلو فرنس ویلکم تو سنڈرائز گارڈن تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سنڈی اپڈیٹ تو کچھ خاص باتیں کریں گے تو چلیے شیروع کرتے ہیں اپنی اس بوگن ویلیا پلانٹ کے ساتھ تو یہ میرا جو پلانٹ ہے اس کو میں نے 15 دیز پہلے ہی پرون کیا تھا اور دیکھ سکتے ہیں اس میں نیو نیو گروت سٹارٹ ہو گئی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو کر دیں اور یہ ہے میرا روز کا پلانٹ اور یہ پنک روز ہے اور اس میں کافی بھر بھر کے کلیا آئی ہوئی ہیں اور جب یہ کھلے گا تب کافی زیادہ سندر بھی لگے گا اور یہ پنک والا کافی زیادہ فلاورنگ کرتا ہے تو آپ اسے لگا سکتے ہیں اور یہ ہے ریڈ والا یہ کافی اچھے سے کھل گیا ہے اور فرنس دکھاتیوں میں آپ کو اپنے نارنگی تو دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی نارنگی کا پلانٹ ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے نارنگی لگے ہوئے ہیں کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں جب یہ اورنج ہو جاتے ہیں اور یہ ایک بار فلاورنگ کر چکا ہے اب یہ دوبارہ سے فلاورنگ ہو رہی ہے اور یہ ہے میرا کرسمس ٹری پلانٹ تو کافی زیادہ سندر لگ رہا ہے اب سمرز میں اس کی کچھ خاص کیئر کرنی پڑے گی ہمیں اس کو تھوڑا سا جھائے میں رکھنا پڑے گا شیڈی ایریا میں ورنہ ہمارا پلانٹ سوک سکتا ہے اور یہ ہے ہمارا پیٹونیا کا پلانٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹو ورائٹیز کے پیٹونیاں لگے ہوئے ہیں ایک دیسی ورائٹی کا ہے اور ایک ہائیبرٹ ورائٹی کا ہے تو جو کول پتی والا ہے وہ ہمارا دیسی ورائٹی کا ہے اور اس میں وائٹ کلر کے فلاورز آتے ہیں اور اس میں ریڈ کلر کے اور یہ ابھی اینڈ میں فیروری میں کافی زیادہ فلاورنگ کرے گا اب یہ پورا ون مند فلاورنگ کرے گا اور یہ ہیں ہمارے پیار ایسی کولیس کولیس کی مجھے جگہ چینج کرنی ہے تاکہ ان کا جو کلر ہے وہ اور زیادہ اچھا ہو جائے اور فرینڈز یہ ہے ہمارے بلانکٹ فلاورز کی پلانٹ اور اس میں کافی زندر فلاورز آتے ہیں اور اس میں ابھی کلیانی سٹارٹ ہو گئی ہیں اور فرینڈز اس پلانٹ کا نام مجھے یاد نہیں آرہا ہے میں نے پتہ کر رہا تھا اور یہ کافی زیادہ سندر لگ رہا ہے اور اس میں سے ایسا لگتا ہے جیسے پنی لگی ہوئی ہے اس طرح سے اس میں آواز آتی ہے اور یہ بلکل بھی اصلی نہیں لگتا ہے اس طرح کا فلاور ہے اور کافی زیادہ دیکھنے میں سندر لگتا ہے کمل کے فلاور کی طرح کچھ اس کی ریزائن اور اس کا کلر ہے اور یہ اس طرح سے چھوٹے سے باسکٹ میں لگا ہے اور یہ میرا سٹرابیری کا پلانٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی کافی ساری سٹرابیری لگی ہوئی ہے تو فرینڈز میں اس کو دھوپ سے بچا کے رکھ رہی ہوں تھوڑی سی صبح کی دھوپ دیتی ہوں اس کے بعد میں اس کو شیڈی ایریا میں یا پھر اندر رکھ دیتی ہوں تاکہ اس کو دھوپ نہ لگے ادروائز ہی سوپنے لگے گا کیونکہ اس کو ونٹرز پسند ہے اور یہ جادہ گرمی برداشت نہیں کر پاتا اور یہ میرا دوسرا گلاب کا پلانٹ اس میں بھی کافی ساری کلیاں آئی ہوئی ہیں اور یہ دیفن بیکیا کا پلانٹ جو میں نے کٹنگ سے لگایا تھا یہ ایک انڈور پلانٹ ہے اور آپ اپنے گھر میں اس کو کٹنگ سے ایزلی گرو کر سکتے ہیں کافی زیادہ سندر بھی لگتا ہے دیکھنے میں اور یہ میرا الائزم کا پلانٹ اور اس میں کافی زیادہ بھر بھر کے فلاورنگ ہو رہی ہے اور کافی زیادہ سندر بھی لگ رہا ہے اور فرینڈز یہ ہے میرا ڈین تھس اور یہ دیکھ سکتے ہیں سمر ساتے ہی فلاور کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اور لیکن میں نے اس کو پرون کیا تھا تو اس میں ابھی اس ٹائم میں کافی زیادہ کلیاں نکلی ہوئی ہیں پورے پلانٹ میں کیول کلیاں ہی کلیاں دکھ رہی ہیں تو جب کلے گا تو کافی زیادہ سندر لگے گا اور یہ اس کا فلاور اور یہ ہے ہمارا سالویا کا پلانٹ اور سالویا دو تین رنگوں میں آتا ہے اور یہ ہمارا دوسرا والا کولیس کا پلانٹ کافی زیادہ بشی ہو گیا ہے اور فرینڈز یہ ہے ہماری فلوکس فلوکس کافی زیادہ سندر لگ رہے ہیں اس ٹائم میں اور بھر بھر کے فلاورنگ ہو رہی ہے ان میں کافی اچھا کومنیشن ہے اور یہ ہمارا گوبی کا پلانٹ اس میں ہمارے سیڈز لگنے سٹارٹ ہو گئے ہیں جو میں کلیکٹ کر کے رکھوں میں نیکس سیزن کے لیے اور یہ ہمارے یو فور بھی آبی لگی کافی زیادہ سندر فلاورنگ ہو رہی ہے اس میں بھی اور یہ ہمارے کینڈی تفٹ ان میں برڈز کی طرح فلاورز آتے ہیں اور یہ ہمارا کون فلاور دیکھ سکتے ہیں سکنی کی ستیتی میں آ چکا ہے اور آپ اس کے سیڈز کلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس میں اس طرح سے سیڈز لگتے ہیں جو آپ ان کو توڑ کے کسی بھی ریپر میں ریپ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ ہیں اس کے پیارے پیارے سیڈز جو آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں فرینڈز اور فرینڈز یہ ہے میرا سہتود کا پلانٹ جو میں نے اس کو پرون کیا تھا تو اس میں نیو نیو لیفز نکلی ہوئی ہیں اور باقی یہ میرا چٹ پلانٹ اور پس فرینڈز آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی سسکرائب کر لینا اور رائک کر دینا